نمسکار میں ہوں اجیک ہوں اور آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں لے کر ٹیم انہا کے اہم سدسیوں کو اروند کیج جیوال پرشاند بوشن اور منیش سے سو دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سولہ تاریخ کے بعد سے اس دیش کے اتحاس میں وہ پنہ جوڑنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ایک جن آندولن بنتا ہوا دکھائی دیا ایک ایسا آندولن جس میں لوگوں کی آواز برستہ چار کے خلاف شرشکت طریقے سے سامنے آئی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آندولن کا انجام کیا نکلا اس پر باتچیت ہم آج کریں گے بات یہ کریں گے کہ کیا واقعی میں ٹیم انہا جو کرنے نکلی تھی وہ کرپائی ہے کیا وہ حاصل کرپائی جنرلوک پالبل کے مادیم سے جو واقعی میں کرنا چاہتی تھی یا صرف آسواسن کا ایک کورا پنہ لے کر آج وہ کھڑے ہیں ان تمام بدوں پر ہم چرچا کریں گے اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں آلوک مہتا جی ورشتہ پترکار ٹیار راما چندران جی ورشتہ پترکار یہ بھی ہیں ہم ان سے بھی ان کی رائے لیں گے اور ہم آپ کو لے چلیں گے دیش بھر میں جوڑیں گے کیونکہ یہ ایک احسان ضرورن رہا جس میں دیش کے کونے کونے سرپس ریٹار کے خلاف آواز اٹھتی رہی تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہم لے چلیں گے ممبئی اور ممبئی میں لالباد میں مہد جائن میری سیوگی میرے ساتھ ہوں گی ان کے ساتھ موجود ہوں گے وہاں تمام لوگ ساتھی ساتھ ہم آپ کو لے چلیں گے بینگلور جہاں پر روحنی میرے سیوگی میرے ساتھ ہوں گی اور رانگل صدھی جو کی انہا ہزارے کا پیٹرک گاؤں ہے وہاں پر موجود رہیں گے میرے سیوگی وریند تو ہم سب لوگوں سے باتچیت کریں گے پورے دیش کو جوڑنے کیا ہم کوچش کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر کار کیسے سب لوگ اس پورے آندولین مجھٹے ہیں تو سب سے پہلے آرون جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پردانیمتری منمہون سنگھ نے 22 اگست کو آپ لوگوں کچھ اٹھی لکھ کر یہ کہا تھا جو آندولین آپ کا ایک دم چرم پر اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جن سلاب آپ کے سامنے تھا کہ ہم اس پورے معاملے کو جن لوگ پال بل کو سنسط کی ستھائی سمیتی میں بھیج دیں گے سٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں گے دیکھا جائے تو سنس آف تی ہاؤس کے طور پر بھی وہی بات نکل کر آئی کیا یہ کہا جائے کہ آپ جتنا آگے بڑھے تھے وہی پر آ کر ٹک گئے اس آندولین کے بعد بھی دیکھئے دو تین چیزیں ہیں سولہ اگست کو جب ہم لوگ چلے تھے تو مانگ تھی کہ جن لوگ پال بل کا ورزن سنسط میں پرسط کیا جائے ایسا لگا جتنے لارج سکیل پہ جنتہ سڑکوں کے اوپر اتری تھی ہمیں جنتنتر کے اوپر وشواس تھا کہ اتنے لوگوں کی وجہ سے سرکار جھکے گی اور سرکار جنتہ کی جن بھاوناوں کو دیکھتے وہ اس بلکل سنسط میں پرسط کریں لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا ایسے لگنے لگا کہ سرکار کے اور جنتہ کے بیچ میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے اور اتنی بڑی دیوار ہے کہ سرکار کو بلکل جنتہ کی جن بھاوناوں کی کوئی قدر نہیں ہے یہ بھی نظر آنے لگا کہ جو کانگریس کے اندر کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر اتنا زیادہ انٹرنل کنفلکٹ ہے اور لیڈرشپ کرائیسس ہے کہ یہ ڈیمانڈ ایسے لگا کہ انہ جو ہیں وہ شاید دیوار کے ساتھ بات کر رہا ہے تو جو چیز ہمیں لگا کہ پندرہ دن میں اچھی ہو سکتی تھی وہ شاید یاترہ ابھی لمبی ہے تو سنسد کا جو سکتر جس میں انہوں نے اس پرستاو کو پارت کیا اور انہوں نے تینوں سٹکی پوائنٹس کے اوپر جو سرکار نے کہا تھا کہ یہ ہی تینوں سٹکی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر اگر پرستاو پارت کیا تو مجھے لگتا ہے کہ فیلحال یہ اچھیومنٹ جو ہے یہ شروع کرنے کے لیے آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک فیس سیونگ ڈیوائز بن گیا تھا فیس سیونگ تو نہیں کہوں گا میں بیکوز اتنا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ لازٹ تک آتے آتے کوئی جیت ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی اگر سرکار کچھ بھی نہیں مانتی تو ہم دیش کو یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ جنتہ ہار گئی اور بھرشتا چار جیت گیا ہمیں کوئی یہ